بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرا ٹیکنیکل ٹی وی جہاں تمام موجود ناظرین مصرم کو میرے سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی جو ہے ٹیکنیک شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ اکثر دوست نہیں جانتے اور جیسے ہی فریزر بوکس میں لیکیج ہوتی ہے تو اس کو نیو ہی ڈال دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا طریقہ اپنی ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ کو چیمبر نیو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ اسی کو ہی ریپیئر کر کے چلا سکتے ہیں خاص کا جو نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے جہاں کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی جہاں بڑا فگرہ اس سے ایک نیچے جو فریج کے اندر ڈفن ہوتی ہے اور وہاں سے لیکیج ہو جائے تو ہم اس کو کس طرح سے ریپیئر کریں فریج کو آپ نے اُلڈا کرنا ہے اور یہ والی شیٹ پلاسٹکی اپنے کٹائی کر کے اس کو اٹھا دینا ہے اور فون وغیرہ کٹ کے اور اس کے بعد جہاں بھی آپ کی لیکیج ہے وہ آپ کو ایزلی مل سکتی ہے اس کو آپ نے ٹریس کرنا ہے اور ٹریس کرنے کے بعد اس کو اپنے ریپیئر کر دینا ہے یہ پہل کمپنی کا ریفریجریٹر ہے یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو اُلٹا کیا ہے اس کی ہم نے اُلٹی شایڈ آپ کس ہم نے کٹائی کی اور فون وغیرہ نکالنے کے بعد ہم یہ لیکیج ملی اس کو ہم دوستو بریلنگ کریں گے سلور کی اور بریلنگ کرنے کے بعد ہم اس کو اُپر اتیاتاً میجک بھی لگا دیں گے کیونکہ کچھ بندے یہ فورڈ کرنے والے ہوتے ہیں جو پیسہ بھر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بھی بندہ بلکل یہ غریب سا ہے اور میں نے یہ کافی دفعہ یہ کام کیا الحمدللہ زبردستے چلتا ہے اُپر سے ہم اس کی فوم وغیرہ دوبارہ سے لگا دیں گے ہم نے گاک بھی راضی اور ہم بھی جو کہتے ہیں ٹائم کی بھی بچت اور کام بھی زبردست اور اوریجنل چیمبر جو ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اور نیو کے پیسے بھی بھی نہیں بھرنے پڑے گے جب بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے اگر آپ کو نیچے سے لیکن محسوس ہو رہی ہو تو آپ اس طرح سے اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کیوری آپ کو پساندہ جاؤ گی ویڈیو چلے گی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ